نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے روز سے سستا تیل کیوں نہیں کولم نکار ہے محمد بلال غوری اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org ایک مہینے میں پیٹرول پچاسی روپے لیٹر مہنگا ہو جانے کے بعد ایک بار پھر یہ بحث تازہ ہو گئی ہے کہ حکومت روز سے سستا تیل خرید کر عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیتی اس حوالے سے بھارت کی مثال دی جاتی ہے جہاں روز سے سستا تیل خرید کر پیٹرول کے نرخ کم کیے جا رہے ہیں کیا عمران خان کا یہ دعویٰ درست ہے کہ روز سے تیس فیصد کم قیمت پر تیل خریدنے کے لیے بات ہو گئی تھی کیا اب بھی روز سے سستا تیل خریدا جا سکتا ہے آج کی کولم میں ہم یہی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے بھارت امریکہ اور چین کے بعد تیل کا سب سے بڑا سارف ہے جو اپنی ضرورت کا پچاسی فیصد تیل درامت کرتا ہے سب سے زیادہ آئل عراق اور پھر سعودی عرب سے امپورٹ کیا جاتا ہے آئل کی درامداد میں روسی خام تیل کا حصہ محض ایک یا دو فیصد تھا لیکن یوکرین پر روسی حملے کے بعد صورتحال بدل گئی پابندیوں کے باعث روس کو تیل کی فروخت کیلئے نئی منڈیاں تلاش کرنی پڑی تو سستے نرخوں پر تیل فراہم کرنے کی پیشکش کی گئی بھارت نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور عالمی منڈی کی نسبت فی بیرل چالیس ڈالر کم قیمت پر روسی خام تیل درامت کرنا شروع کر دیا اپریل میں بھارت یومیاں دو لاکھ ستتر ہزار بیرل خام آئل روس سے منگوا رہا تھا جبکہ اب روزانہ آٹھ لاکھ انیس ہزار بیرل روسی تیل آ رہا ہے اگر مہانہ درامت کی بات کریں تو مارچ میں بھارت نے روس سے تین ملین بیرل تیل خریدا اپریل میں سات اشاریہ دو ملین بیرل تیل درامت کیا مئی میں چوبیس ملین بیرل روسی خام تیل حاصل کیا گیا جبکہ جون میں اٹھائیس ملین بیرل روسی تیل کی بھارت آمد متوقع ہے چوبیس فروری دو ہزار بائس کو یوکرین حملے کے بعد بھارت روس سے چونتیس ملین بیرل خام تیل خرید چکا ہے بھارت اپنی آئل کی امپورٹس میں سے اٹھارہ فیصد تیل روس سے خرید رہا ہے یوں روس عراق کے بعد بھارت کو تیل مہیا کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے جبکہ سعودی عرب تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں روس کی طرف سے تیس فیصد کم قیمت پر تیل اور گندم خریدنے کی پیشکش کی گئی تھی جب موجودہ حکومت نے اس دعوے کو جھٹلانا شروع کیا تو حماد ازر نے ایک خط شیئر کیا جو حکومت ختم ہونے سے نو دن پہلے روسی وزیر کو لکھا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان روسی تیل خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے تاہم حقیقت یہ ہے کہ معاملہ خط سے آگے نہیں بڑھا اور روس نے اس کا مصبت جواب نہیں دیا پاکستان میں روسی وزیر واضح کر چکے ہیں کہ کوئی حتمی باتچیت نہیں ہوئی تھی کراچی میں روسی کانسل جنرل سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو وہ بھی قہقہ لگائے بغیر نہ رہ پائے ایک بات تو واضح ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں روس سے سستہ تیل خریدنے کا معاہدہ بے شک نہ ہوا ہو مگر اب بھی روس سے تیل خریدنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو بھارت کی طرح پاکستان کو کم قیمت پر تیل مل سکتا ہے لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے چند بنیادی نویت کے سوالات پر غور کرنا ضروری ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ریفائنریز روسی خام تیل پروسس کر سکتی ہیں عالمی پابندیوں کے سبب پاکستان کے لیے روسی تیل خریدنا ممکن ہوگا کہاں کہاں سے دباؤ آسکتا ہے اگر اس دباؤ کو نظر انداز کر دیا جائے تو کیا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے کیا روسی خام تیل کی درامت کے بعد پیٹرول سستہ ہو جائے گا پہلے سوال کا جواب تو ہاں میں ہے ہے کہ پاکستان تیل کہاں سے درامت کرتا ہے پاکستان متحدہ عرب امارات سعودی عرب کوئت اور امان سے تیل امپورٹ کرتا ہے اب اگر ہم سعودی عرب سے ادھار تیل لیتے ہیں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے معیشت کو سہارہ دینے کے لیے ڈالر بھی ہمارے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں تو کیا وہ اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم ادھار تیل اور ادھار ڈالر ان سے لیں مگر نقد تیل روس سے خریدیں ہماری ایکسپورٹس کا حجم تیس بلین ڈالر ہے ان میں سے آٹھ بلین یورپ اور سات بلین ڈالر امریکہ سے آتے ہیں ہماری آئل امپورٹس پچیس بلین ڈالر ہیں ہو سکتا ہے روس سے سستہ تیل خریدنے کے بعد ہم سالانہ ایک عرب ڈالر بچا لیں لیکن کیا اس کی لیے ہم پندرہ عرب ڈالر کی ایکسپورٹس سے ہاتھ دھونا پسند کریں گے فیٹ اف گری لسٹ میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بے پناہ موشی نقصان اٹھانا پڑا خاصی تگودوں کے بعد پاکستان گری لسٹ سے باہر آ رہا ہے لیکن سوچیں اگر یورپ پاکستان سے جی پی ایس پلس سٹیٹس واپس لے لے تو کیا ہوگا آئی ایم ایف سے دو ارب ڈالر لینے کے لیے پاکستان کو ناک رگڑنی پڑ رہی ہے اگر عالمی دباؤ نظر انداز کر کے روس سے تیل لینے کا فیصلہ کر لیا جائے اور امریکی دباؤ پر آئی ایم ایف پاکستان کو بیل آوٹ پیکج دینے پر انکار کر دے تو ملک دیوالیا ہو جائے گا کیا اتنی بڑی قیمت ادا کی جا سکتی ہے اگر عالمی دباؤ نظر انداز کر کے روسی تیل خریدنا اتنا ہی آسان ہوتا تو پی ٹی آئی حکومت پاکستان بھارت ایران گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کر کے سستی گیس نہ خرید لیتی پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں خام تیل حکومت درامت نہیں کرتی بلکہ آئل ریفائنریز امپورٹ کرتی ہیں اگر انہیں کہیں سے سستا تیل میسر آئے گا تو وہ خریدنے میں دیر نہیں لگائیں گی اگر روسی خام تیل پاکستان آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں آئل ریفائنریز کے مالکان کو تو فائدہ ہوگا لیکن عوام کو ریف ملے گا یہ بات وسوق سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں کے تعیون کا طریقہ کار ہی ایسا ہے دنیا بھر میں آئل پرادکس کی قیمتوں کے حساب سے اوگرہ پندرہ دن بعد قیمتوں میں گمی یا اضافے کی سفارش کرتی ہے اگر حکومت اسے منظور نہ کرے تو پھر آئل کمپنیوں کو سرکاری خزانے سے ادائیگی کرنا پڑتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ روسی خام تیل آنے کے بعد بھی کم قیمت کا فائدہ آئل کمپنیوں اور آئل ریفائنریز کو ہوگا عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی